اسلام علیکم میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ ڈیرہ حضی خان کا ایک حلقہ ہے پی پی دو سنوے یہ کور چھوٹا تحصیل کے اندر آتا ہے اس سیٹ کے اوپر اب 21 اپریل کو یہاں پر زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب عویس حمد خللغاری صاحب فروغ خللغاری کے جو چھوٹے سہمزادے ہیں انہوں نے ایمینے کی سیٹ بھی جیتی تھی اور ایمپی ای کی سیٹ بھی انہوں نے جیتی تھی تو اب جو ہے وہاں پار اس سیٹ کے اوپر کیونکہ وہ ایمپی ای کی سیٹ چھوٹ چکے ہیں تو اس سیٹ کے اوپر دوبارہ سے الیکشن ہونے جا رہا ہے ابھی جب کانگات نامزدگی جمع ہوئے تو ایک بڑے سرپرائز ہمیں نظر آیا پہلی بات تو جو ہے کہ جو ان کے مخالف کینیزیٹ ہے جو دوہزار چوبیس کے آٹھ فروری والے الیکشن کے اندر بھی تھے جناب سردہ مہیو دل خوصہ صاحب یہ جو سردہ مہیو دل خوصہ صاحب ہے یہ سردہ ذلفکار خان خوصہ کے پوتے ہیں سردہ دوست محمد خوصہ صاحب ایک مدیعالہ یہ ان کے بتیجے ہیں اور پھر سیفر دل خوصہ صاحب کا ایمینے یہ ان کے بھی بتیجے ہیں پچھلی دفعہ بھی پاکستان طریقہ صاحب کے ٹکٹ کے اوپر ایم پی ایم منتخب ہوئے تھے پی ٹی ای کے ساتھ یہ جڑے رہے انہوں نے پی ٹی ای کو چھوڑا نہیں ہے اویس لغاری صاحب نے ان کے گھر کے اندر بڑے پولیس بھیجیا ہے ان کے لوگوں کو بڑا تنگ کیا ہے گو کہ ان کے باقی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ پی ٹی ای سے علیدہ ہو گئے تھے لیکن اس نے پاکستان طریقہ صاحب کو نہیں چھوڑا اور دوبارہ سے انہوں نے الیکشن کو کنٹیسٹ بھی کیا تھا وہ پہلے خود روح پوچھ رہے سیف الدین خوصہ ان کی کیمپین کرتے رہے اس سید کے اوپر اب جو ہے وہ ان کی روح پوچھی بھی ختم ہوگی ہے وہ واپس آ بھی گئے ہیں جب وہ انہیں اپنے کاغذات نامدادگی جمع کر رہے تو یہاں پر ان کے اوپر ایک اتراز لگ گیا اب اتراز جس سٹائل کا لگا ہے وہ آپ سمجھ لے کہ دوزار چوبیس کے جو آٹھ فروری گیرہ الیکشن ہے اس کا تھوڑا مجھے ریپیٹ نظر آ رہا ہے اب اتراز ان کے اوپر آرہو سامنے یہ لگایا ہے کہ مہیو دیر خوصہ نے اپنی بیگم کا جو جہیز ہے اس کی تفصیل نہیں دی اور جو تفصیل دی ہے اس کی ہمیں فیزیکلی ہمیں بتایا دکھایا نہیں ہے کیا وہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں اب دیکھیں اب یہ پہلی بات تو یہ یہ قانون کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کوئی بھی چیز ہے اگر لکھ رہے ہیں تو وہ آپ فیزیکلی انہوں نے جتنی بلدیں دیکھی ہیں لکھی ہیں اگر انہوں نے کوئی لکھا ہے کہ میرے نام کی آر دس جو ہے وہ ایکڑک کئی بار زمین ہے تو وہ اس کو کس طرح دے شو کرے گا اس بنیاد کے اوپر تو پجام اساملی کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ایم پی ایم منتقب ہوئی نہیں سکتا اس کی میمورشپ کینسل ہو سکتی ہے جہیز جو ہے اس کی بیگم کا جہیز پھر اس کو فیزیکلی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہاں جی مجھے یہ پلنگ بھی ملا ہے یہ صوفہ بھی ملا ہے مجھے یہ بندیاں بھی ملی ہے مجھے یہ چوڑیاں بھی ملی ہے یہ آپ نے اس کو ٹوکر میں بند کر کے آر او صاحب نے کہا ہے میرے صاحب نے آ کر رکھ دیتے میں دیکھتا یہ یہ چیزیں واقعی موجود ہیں کیا یہی چیزیں ہیں یہ کوئی اور تو نہیں ہے تو پھر تو میں آپ کو کاغذات نامز کے مندور کرتا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا لہذا میں آپ کو ایکسپ نہیں کر رہا دیکھیں یہ جو ہے دیکھیں عویس لگاری صاحب جو ہے یہ جس طرح سے انہوں نے پچھرے دو سال کی سیادت کی ہے میں پہلے بھی دو تین مرتبہ کہہ چکا ہوں فروخہ لگاری کی سیاست کی بلکل یہ انٹی اس میں چلے گئے جو سیاسی روایات ہوتی ہیں ہمارے ہم ان کا بھی بلکل لیاز نہیں کیا جا رہا وہ تو پہلے تو جس طرح سے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہاں پر پولیس جو ہے لوگوں کو گھروں میں گھوسی ہے ڈی جی کا شہر کے اندر جو ہے وہ عبدالعیم شاہ صاحب تھے اب ان کی طرح طریق خراب ہے ان کو صحت کامل آتا فرمائے لیکن اب ان کو بھی سوچنا چاہئے کہ انہوں نے یہاں پر کیا کیا تھا لوگوں کے تھا چھوٹے چھوٹے مچے جو ہے وہ چودہ سال کے پندرہ سال کے جن کے ووٹ بھی ابھی تک نہیں بنے تھے ان کے گھروں میں پولیس جانا ان کو اٹھا لینا ان کے ماں باپ کو تنگ کرنا پولیس کا تو خیر بارال کامی یہی ہے ہمارے ڈی پیو صاحب جو ہے جس کو کہتے ہیں رہا کہ انسان پرسند انسان ہے لوگوں کو وہ بتاتے یہی ہیں لیکن پولیس کا یہ جو چہرہ ہے وہ اس کو بارال کمر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں یا ان سے کوئی کرواتا ہے لیکن پولیس کی ذمہ داری ان کی ہے تو وہ بارال اس سے بچ نہیں سکتے تو بارال اب وہ مہیدی کھوسا جو ہے ان کو اسی امداد میں ویسے گاری صاحب نے چلو بھی یہ کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو کوئی ایک کمزور سا کینڈیڈیٹ آ جائے تو پھر ہم اس سیٹ کے اوپر جیت جائیں گے میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس سیٹ کے اوپر اویس لگاری صاحب جو ہے وہ چاہے کوئی عام سا بندہ بھی کھڑا ہو جائے پی ٹی کا اویس لگاری کا کینڈیڈیٹ اس سیٹ کے اوپر ہار جائے گا پہلے بھی یہ ہار چکے ہیں یہ پورے ڈی جی خان کو پتا ہے ایمینکہ ان کے اپنے لوگوں کو پتا ہے ان کے اپنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم ہار گئے تھے ایمینے کا سیٹ تک میں یہ ساٹھ پیزر ہزار تھے ہارے ہیں جیس کے اوپر ہوا یہ بھی فاقی وزیر پاور بند چکے ہیں ایم پی کے سیٹ اسی مہیوتی خوصہ تھے یہ ساڑھ تیرہ ہزار موٹوں سے ہار چکے ہیں لیکن پھر بھی یہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں اس کو بھی گریب کر لیا بھئی اگر آپ نے ایک سیٹ جو ہے وہ کسی طرح سے قبضہ کر لیا تھا تو دوسری چھوڑ دیتے وہ چھوڑی تو آپ نے بیسی تھی لیکن نہیں وہ بادشاہ انہوں نے کہا نہیں جی تاکہ یہ ثابت ہو کہ ہم جو ہے وہ صحیح سے جیتے ہیں اب جو ہے مہیوتیر خوصہ کو صرف اس لیے روکا جا رہا ہے کیونکہ مہیوتیر خوصہ بہت مقبول ہے اس پورے ایریا کے اندر وہ پیٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں وہ ووڈ بینک یہاں پر ان کا اپنا پرسنیلیٹی کا ووڈ بینک بھی ہے کیونکہ صحیح و دل خوصہ اور یہ خوصہ برادری کا ہے جہاں پر اچھا خادہ ووڈ بینک ہے اس وجہ سے یہاں پر ان کو مضبوط پتیش حاصل ہے پی ٹی ای کا اپنا ووڈ بینک اور پھر وہ جو پی ٹی ای کے اندر ایک غصے کی صورتحال ہے کہ جس طرح سے ان کے ووڈ کے اوپر جو ہے چوری اور ڈاکہ ڈالا گیا ہے چوری تو خیر چھوٹی لفت ہے ڈاکہ جو ہے وہ زیادہ پولٹیکلی جو ہے وہ بناسم لفت ہے وہ جس طرح سے ڈالا گیا ہے تو لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اس حلقے کے اندر میں میرے بلکل قریب کا ساتھ والا حلقہ ہے جہاں پر اب میں بیٹھا ہوں اس کی بلکل ساتھ والا حلقہ ہے وہاں پر میں پہلے بھی گئے ہوں ابھی میں ہفتے میں دو دن وہاں پر جانا پڑتا ہے مجھے وہاں پر جا کے جو ہے لوگوں سے آپ بات کریں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں مورٹ وقت میرا خرصہ کو دیں گے پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیا ہے لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بیمانی کی سردار ہو کر انہوں نے ہمارے ساتھ دو نمری کیے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس لیے دوبارہ سے مورٹ ہم مہیدر کھوزہ کو دیں گے پٹی ہی کو دیں گے اگر مہیدر کھوزہ کینڈیٹ ہوا تو ویلن اپ اگر کوئی اور بندہ آ جاتا ہے ایسیڈ کے اوپر اگر ان کا کاغذات کسی وجہ سے مصرد ہو جاتے ہیں اوپر جا کر بھی وہ اکسپٹ نہیں ہوتے تو کوئی بھی کینڈیٹ آئے گا یہاں پر ووڈ بینک جو ہے وہ پرخصانہ طریقہ انصاف کا ہے عویز خان لگاری یا مسلم لیگ نونڈ جو ہے ڈی جی خان کے اندر اپنی گریفت کو وہ بلکل لوز کر چکے ہیں رول لیگ کا تو بلکل جہاں پر ووڈ میں ایڈ ہو چکا ہے بس وہ زبردستی جو ہے پرسنیلیٹی کے جو 35000 ہر پرسنیلیٹی کا اپنا اپنا کیونکہ سردار ہے سارے سردار ان کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ کسرانی چیف ان کے ساتھ کھڑے ہوئے خوصہ سردار جو بہادرگڑ ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے لگاری ان کے ساتھ ہے برچاری ان کے ساتھ ہے مزاری ان کے ساتھ ہے دریشنگوں کا ایک بڑا گروپ ان کے ساتھ ہے تو وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ پر وہ ان کی اپنی پرسنیلیٹی کے ووڈ میں گرہ گئے نول لی کا ووڈ میں بالکل انڈ ہو چکا ہے لیکن ڈی جی خوار کیس حلقے کیا تھا لگاری کا اپنا ووڈ میں بھی ان کے اب جو ہے وہ سکیوز ہو گیا ہے وہ خطب ہوتا جا رہا ہے وہ پچھلے الیکشنل کے اثر وہ بہال ہو جائے گے الیکشن بھی لڑے گے پہلے بھی اس طرح انہوں نے کہا ہے انٹرسک بات یہ ہے کہ ابھی دو ماہ پہلے وہ الیکشنل لڑ چکے ہیں اس کے عمر کوئی بھی کسی بندہ نے اتراز نہیں کیا اب کوئی ایک بندہ آیا ہے کہ اس نے کہا جی اس کے ویگم کی یہ یہ چیزیں ہیں اس نے یہ نہیں بتائیں اب وہ بندہ کون تھا کہاں سے آیا ہے وہ بیٹھا ہی نہیں تھا اس کو اتراز کیا تھا اور اس صاحب نے کہا نہیں ہم وہ نہیں بتا سکتے وہ کون ہے کدھر ہے تو وہ جس طرح ہی وہی دوبارہ سے اویس لگاری صاحب جو ہے دوبارہ انفلینس کر رہے ہیں یہاں پر آ رہو کو میں پھر کہہ رہا ہوں اگر یہاں پر آ رہو جو ہے وہ حق نواز ہجانہ ٹائم لوگ ہوگے تو پھر تو یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے ہاں تھوڑے بہت جو بیروکریسی ہے ان کی اندر تھوڑا بہت ایک چیز رہ جاتی ہے کیونکہ کل ہم نے زدگی ساری گزار رہی ہے آج اگر یہ ہے تو پانچ سال بعد اور آ جائے گے وہ تھوڑا سوا رکھ رکھاؤ ابھی اس الیکشن کے ادر انہوں نے بالکل نہیں کیا انہوں نے بالکل ڈھٹائی کے ساتھ جہاں پر جتنے بھی آ رہو ہیں انہوں نے وہ کیا ہے لیکن آپ ایسے بندے جیسے حق نواز ہجانہ ہے وہ جو ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے جی کالجز کا اس کو کیا ہے جی وہ اب تو دفتر بھی نہیں جاتا اس کے پاس اتنا بڑا راز ہے اس نے کس طرح سے ووٹوں کو دو نمبری میں تقسیم کیا ہے کس طرح سے لوگوں کو اس نے جیتایا ہے تو وہ تو اب دفتر پر نہیں جاتے ہیں وہ تو بڑے پھنے خامنے پھرتے ہیں ایک ہوتل میں بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہا ہوتا ہے جی میں آپ جیسے ایسے سمجھے کہ فاقی ودیر بن چکا ہوں میرے پاس اب اتنے بڑے راز ہیں لگاری خاندان کے میں تو ان کو بیٹھے بیٹھے ان کو ننگا کر کے رکھ دوں یہ انہوں نے ایک جگہ بات کی ہے کیونکہ ان کو ذرا وہ جو ہے یہ باتیں کرنے کا بھی بڑا شوق ہے یہ بمبے ہوتل کے اوپر جو ہے آپ کوئی بھی بندہ چلا جائے تو وہاں آپ کو اثر کے ٹیم یہ مل جاتے ہیں وہاں پر بیٹے ہوتے ہیں تو بارال اس طرح کا گھر آ رہا ہوگا تو کچھ بھی بارال بیٹ کی جا سکتے ہیں لیکن اب چیزیں جو دھوڑا تبدیل ہو چکی ہے میرا اپنا یہ خیال ہے ان کے قامات مددود ہو جائے گے دوبارہ سے جو ہے وہ یہاں پر ایک اچھا ایک ہمیں الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے دکھائی دے گا نوڑلی کی طرف سے محمد یوسف خان لگاری جو ہے وہ ان کے بیٹے جو ہے میرے خیال ان کا نام علی یوسف ہے وہ اس دفعہ الیکشن جہاں پر الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں مسلمی نون ان کو یہاں پر ٹکٹ دینے جا رہی ہے تو وہ یہ ایو وی ایسا کے لگاری خاندار میں تھی کوئی نہیں کوئی بندہ آگئے یہ ان کے قضر ہی ہے تو وہ اس دفعہ الیکشن لڑے گئے تمہارا دیکھتے ہیں کہ جب تک فائنل چیزیں نہیں ہوتی ٹکٹ کا انہوں نہیں ہوتا اس وقت دوبارہ ان چلاف سے بات ہوگی دیکھتے رہی ہے نو سائٹ دیکھیں سو بچ